ایک مسئلہ ہے موبائل کی سکرین پر وال پیپر کی شکل میں قرآن آیات کو رکھنا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے موبائل ہو یا لپ ٹاپ ہو یا کوئی بھی چیز ہو قرآن آیات کو وال پیپر کی شکل میں رکھنا صحیح اور درست ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ شرط نمبر ایک قرآن آیات کو وال پیپر کی شکل میں رکھنے کا مقصد یا دہانی ہو تذکیر ہو نہ کی تبرک حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے دوسری شرط قرآن آیات واضح انداز میں لکھی ہوئی ہوں ڈیزائن کی شکل میں نہ ہوں کسی جانور کی شکل میں قرآن آیات کو نہ لکھا گیا ہو تیسری شرط اس وال پیپر کے پیچھے کسی جانور کی تصویر نہیں ہونی چاہیے کوئی گانا موسیقی نہیں ہونا چاہیے صرف وہ وال پیپر ہو اور وہ صاف انداز میں وہ آیت ہیں لکھی گئی ہوں ان شرائط کے ساتھ قرآن آیات کو موبائل کی سکرین پر وال پیپر کی شکل میں رکھنا صحیح اور درست ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن